دوستو آپ کو ایک سوال کاوی پریسان کر رہا ہے وہ ہے کہ سینٹل کارٹ سرٹیفیکٹ اور اسٹیٹ کارٹ سرٹیفیکٹ میں بیسکلی انتر ہے کیا کیونکہ آپ ہوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس اگر اسٹیٹ کارٹ سرٹیفیکٹ ہے تو کوئی مطلب نہیں ہے کوئی کام کرنی ہے تو اس لیے آپ کو سینٹل کارٹ سرٹیفیکٹ بنوا لینا چاہے اب یہ بعد میں بات آتی ہے کہ یہ کرمیلیر اور نن کرمیلیر یہ بھی کیا ہے تو دوستو آج ہم کوشس کریں گے کہ آپ کے سارے ڈاؤٹ کلیر کرتے ہیں تو آئی ہوپ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں گے ویڈیو کا اینڈ تک اور دیکھتے رہے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں تو بیسکلی ویڈیو ہم زیادہ بڑا نہیں کریں گے تو دو سبدوں میں بات کریں گے کہ اسٹیٹ اور سینٹل کارٹ سرٹیفیکٹ میں انتر کیا ہوتا ہے دیکھیں دوستو جو ہمارا اسٹیٹ کارٹ سرٹیفیکٹ ہوتا ہے وہ ہم کا اچھا پانچ سے بنوادے چلے آئے کیونکہ وہ ہمارا کیا ہوتا ہے جو اسکل اور سپ کے لیے جب ہم فرم لگاتے تھے تو اس میں ضرورت پڑتی تھی ایسے تین سرٹیفیکٹ چاہیے ہوتے تھے جس میں ایک کارٹ سرٹیفیکٹ رہتا تھا جن میں ایک انکم سرٹیفیکٹ رہتا تھا اور ایک اپنا نباس پرمان پتہ جسے بولتے ہیں دوستو یہ تین چاہیے ہوتے تھے تو اب ہم گریجویشن کرنے جا رہے ہیں آگے کی پڑھائی کرنے جا رہے ہیں تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ یار اس کے لیے سینٹل کا سرٹیفیکٹ ہوننا بہت ضروری دوکی دوستے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دونوں میں بیسکلی انتر ہے کیا تو دوستو جو ہمارے اسٹیٹ گورنمنٹ جو ہماری سرٹیفیکٹ کو ایسو کرتی ہے راجی سرکار وہ ہماری اسٹیٹ لیبل تک ہی لیمٹ میں رہتے ہیں جو بھی اسٹیٹ کے اکینڈ میں جتنی بھی برتیاں نکلتی ہیں جتنی بھی کام ہوتے ہیں جہاں پر اسٹیٹ کے لیبل کے ہوتے ہیں تو وہاں پر ہمارا جو کارس سرٹیفیکٹ ہوتا ہے وہ اسٹیٹ کا چل جاتا ہے لیکن بھائی جب ہم اسسی کی تیاری کرنے جاتے ہیں یعنی ڈیو دلی یونیورسٹی میں جب ہمیں ایڈویشن لینا ہوتا ہے تو یہ ترو بھائی بارسر کر کے اندر آتے ہیں تو ان میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں سینٹرل کا ہی چاہیے ہوتا ہے کارس سرٹیفیکٹ تو اب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جب ہم کسی بھی ریلوے ہو گیا اور بھی بہت ساری ایسے ہیں تو وہاں پر ہمیارا جو سرٹیفیکٹ لگتا ہے وہ لگتا ہے سینٹرل کا تو دوستو اب بات کرتے ہیں کہ سینٹرل کا کارس سرٹیفیکٹ بنے گا کیسے تو دوستو آپ ایسے ڈائریکٹلی تو سینٹرل کا نہیں بنوا سکتے اس کے لیے کیا ہے کہ آپ کے پاس پہلے سٹیٹ کا کارس سرٹیفیکٹ ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ جب تک آپ کے پاس سٹیٹ کا کارس سرٹیفیکٹ نہیں ہوگا تو جہاں بھی آپ اس کو بنوانے جائیں تو وہ کس بیس پر ایسو کریں گے کیونکہ بھائی انہیں تو آپ کی کارسٹ کا کوئی پروف بھی تو چاہیے ہوگا تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس سٹیٹ کا سرٹیفیکٹ ہونا چاہیے اس کے بعد دوسرا آتا ہے سٹیپ یہ ہے کہ آپ کی کوئی کارسٹ ہے میں نام نہیں لوں گا لیکن وہ اسٹیٹ کی لسٹ میں تو ہے اسٹیٹ کی لسٹ میں ہے لیکن جب آپ اس کو سینٹل کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو وہاں پر وہ لسٹ میں ہے ہی نہیں آپ کی کاسٹ تو بھائی ایسے میں آپ کا جو سینٹل کا سیٹیفیکٹ ہے وہ اسو نہیں ہو پائے گا کیونکہ بہت ساری جاتیں ایسی ہوتی ہیں جو او بی سی میں آتی ہیں لیکن اسٹیٹ تک لیتی ہیں لیکن اس کے بعد جب ہم سینٹل کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ چین ہوتا ہے کہ یہ کاسٹ جو ہے سینٹل کی لسٹ میں آتی ہے یا نہیں آتی ہے تو ایسے میں یہ بھی ایک بہت بڑا سوال بن جاتا ہے لیکن اگر آپ کو بنوائن نہیں ہے تو آپ اپلائی کر دیجئے وہ فات میں دیکھیں گے اور ہاں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو وہ لسٹ بھی ڈسکرپسن میں پروائیٹ کریں دوستو اب بات کرتے ہیں کرمی لیئر اور نن کرمی لیئر کی دیکھ دوستو کرمی لیئر ہوتی ہے اور بھی بہت سارے ایسے پوائنٹ رکھے جاتے ہیں تو مان لیتے ہیں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہوں گے جن کے پاس ایسا ہوگا کہ مطلب جو کرمی لیئر کی سریڈی میں آپ آتے ہوں گے اب کم سے کم نائنٹی فائی فرشن لوگ تو نہیں آتے ہوں گے اب پھر کیا ہے کہ جب آپ سینٹل کیلئے جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی آئے کتنی ہے تو دوستو اگر آپ کی آئے جو ہے کم رہتی ہے جو لیمٹ رہتی ہے اس سے کم رہتی ہے آٹھ لاکھ سے اور بیسکلی آپ کی جو انکم سورسز ہیں وہ بھی کم رہتے ہیں فیملی کی کولائے ملا گے تو بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے یہ تو اس کے بعد جب آپ کا جب آپ کا فرم اپلائی ہوتا ہے تو اس کے بعد ایسیو ہوتا ہے تو اس میں یہ کلیر لکھ کے آتا ہے کہ یہ جو پرشن ہے جو سیٹیفکیٹ ایسیو کرا رہا ہے یہ کرمی لیئر کے اندر نہیں آتا ہے کرمی لیئر سے بلونگ نہیں کرتا ہے تو اب آپ کا کیا ہے کہ یہ جو اسٹیٹ کا جو سوری سینڈل کا جو کار سیٹیفکیٹ آپ کا بن گیا وہ آپ کا نن کرمی لیئر کا بھی کام کرے گا توکہ میں نے پیچھلی ویڈیو میں ایک سیٹیفکیٹ آپ کو دکھایا تھا گورمنٹ آف انڈیا جو بارہ سرکر نے ایسیو کیا تھا اور اس میں یہ کلیر لی لکھا ہوا تھا کہ دس پرشن ڈز نوٹ بلونگ تو دی کرمی لیئر تو بھائی کرمی لیئر کے اندر ہم نہیں آتے کیونکہ ہم نے جب سیٹیفکیٹ بنوایا تھا تو اپنی جو انکم سورس ہے جو انکم ہے وہ بتا دی تھی کی ہماری کیا ہے تو اسے ہماری کم رہی تو اب ہمارا جو بنا ہے وہ بنا ہے سینڈل کا سیٹیفکیٹ اور نن کرمی لیئر تو اب اس کا ہمیں کیا ہے پروفر لاپ ملے گا اگر آپ بنوا لیتے ہیں سینڈل کا کا سیٹیفکیٹ لیکن رہتا ہے وہ کرمی لیئر کے اندر تو آپ کو لاپ نہیں ملے گا حالانکہ آپ پڑھائی کے لیے بنوا رہے ہیں دلی یونیورسٹی میں یا پھر کسی بڑی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو وہ آپ لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ کسی جو کے لیے جب جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو لاپ نہیں مل پائے گا لاپس کم ملے گا جب آپ نن کرمی لیئر کے اندر آئیں گے تو دوستو میرا موڈ بلکل بھی نہیں تھا کہ میں مطلب ابھی آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں پتہ نا یوں پڑا کہ آپ کے کمنٹس جو ہیں میرا کو بار بار پریشان کر رہے تھے تو میں نے سوچا کہ لاب بتائی دیتے ہیں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ سینٹل کا سٹویڈ ہوتا کیسے ہے تو آئی بٹن میں آپ کو ویڈیو ملے گا وہاں سے دیکھ لینا ڈسکرپسن میں ملنک ہے اور ہمارا تو چینل ہے ہی آپ کے لیے مدد کے لیے ملیں گے نیکس ویڈیو میں زہن جے بھارت